تو فنکشن کیا ہے اب فنکشن is a group of reusable code reuse کا مطلب آپ نے ایک فنکشن اگر لکھ لیا ہے کوڈنگ کے ذریعہ آپ لوگوں نے ایک فنکشن بنا لیا ہے آپ اس کو اپنے اس پروگرام کے اندر جب دل کرے use کر سکتے ہیں اس کا advantage کیا ہے reuse code پہلے جو کہ اس کی definition کے درونے کے اندر reusable code reusable مطلب یہ کہ آپ نے اگر for example ایک add کرنے کا فنکشن بنا لیا ہے اب جب بھی آپ کو addition کا کام کرنا ہے آپ اسی فنکشن کو call کریں گے وہ اپنا work perform کر دے گا تو سب بچوں نے تقریبا definition تو ٹھیک کہی تھی کہ function کے کوئی specific task ہے but ایک چیز وہاں پہ missing تھی وہ کب چل perform ہوگا when we need یا when we need to use it that's why function is called reusable code reusable آپ اس کو جب use کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر just on the base of a single call تو function کو use کرنے کے لیے ایک function میں نے group of code بنا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ایک بچے نے کہا تھا group of task ٹھیک ہے تو آپ نے اس code کو یا group of statements کو جو code یا group بنا کے کسی نام سے رکھ دیا ہے جب آپ اس کو call دیتے ہیں ان کے by name اس کو call کرتے ہیں تو اس چیز کو کہا جاتا ہے function call تو اسی بھی function کو execute کرنے کے لیے یہ نہیں کہ صرف function لکھ دیا اور چھوڑ دینا ہے نہیں ہم اس کو کسی specific event کے اوپر کسی specific time کے اوپر جب مجھے اس کی ضرورت ہے میں اس کو function call دیتا ہوں اور وہ function کے call کے accordingly اس کو execute کر دیتا ہے اس کی example یہ دیتا ہوں آپ لوگ calculator use کرتے ہیں calculator کے اندر اب ظاہری بات ہے plus کے behind on click کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی code تو perform بنا کے رکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے اب اس کو وہ آگے perform کرتا ہے اس کی example جیسے کہ جمع آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ reuse کر رہے ہوتے ہیں code اس کے behind وہ ہی ہے کہ وہ جو text box کے اندر پہلے value لکھی ہوتی ہے آپ وہ press کرتے ہیں جمع کا button وہ کہیں store ہو جاتی ہے پھر آپ دوسری value type کرتے ہیں اور equal دباتے ہو تو وہ آپ کو answer screen پہ show کر دیتا ہے تو یہ آپ کے پاس calculator functionality perform کر رہا ہے تو یہ آج ہم بھی اس طریقے کے کچھ working کر کے دیکھیں گے اپنا function بنائیں گے text box سے value لیں گے اس کو کہیں store کر دیں گے اور وہ plus کا operation کیسے perform کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اسی طریقے سے ہم آگے خود اپنا calculator بنانے چاہ رہے ہیں تو آج کی آپ لوگوں کی HTML کی assignment ہے آپ لوگوں نے buttons کی help سے calculator design کرنا وہ calculator کچھ میں آپ لوگوں کو بنا کے اس کی paints میں یا آپ کو کسی tool کے پر دکھا دوں گا باقی آپ لوگوں کو open آئیں گے ٹھیک ہے تو ابھی start ہم آج اس کے designing سے کرتے ہیں onward آپ لوگ اس کا code کرتے ہیں تقریباً اس کے پڑھتے پڑھتے ہی آپ لوگوں کی میں کافی چیزیں پروگرامنگ سیٹ کر دوں گا اور دوسری چیز یہ کیا فنکشن کا آپ لوگوں کا idea ہوگی کہ فنکشن کیا ایک گروپ آف سٹیٹمنٹس ہے یا گروپ آف کوڈ ہے that is executed in a program when you need it یا when we reuse it ٹھیک ہے ہمیں جب بھی اس کے استعمال کرنا ہے ہم اس کو call کریں گے اور وہ فنکشن اپنی execution perform کر دے گا ٹھیک ہے the eliminates the need of writing same code again اب اس فنکشن کا بڑا advantage کہ ہے مجھے وہ code جو میں نے فنکشن کے اندر لکھ دیا ہے اس کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے just only ایک دفعہ وہ میں نے group of code بنا کے رکھ دیا ہے جب مجھے اس کو ضرورت ہے میں اس کو call کروں گا وہ company working perform کر دے گا اس کی example کل جیسے میں نے loop میں کہا کہ ہم loop لگا دیتے ہیں ایک ہی کام بار بار کرنے کے لیے یعنی کہ multiple statements کو repeating لی اگر مجھے ایک ہی کام میں نے ایک group of code لکھ دیا ہے میں نے اب پانچ منٹ وہاں پہ تو تھا نا کہ continuously میں نے کام کرنا ہے یعنی کہ ایک کام میں نے for again and again کرنا ہے تب میں loop لگا سکتا ہوں بٹ اگر ایک سا ہے کہ ایک کام میں کرتا ہوں پانچ منٹ اب کرتا ہوں پھر دو منٹ بعد کرنا پڑ جاتا اب یہ چھے منٹ بعد کرنا یہ کوئی statements کے بعد کرنا پڑ جاتا ہے کوئی time نہیں ہے اس کا کوئی specific time نہیں ہے تب میں کیا استعمال کروں گا function استعمال کروں گا اس کا advantage یہ ہے کہ for example اگر میرے پاس میں نے لکھی 10 lineیں لکھی پھر اس کے بعد مجھے کچھ اور اپنی functionality perform کرنی ہے اس کے بعد پھر میں نے کوئی 10 lineیں وہی same جو اوپر لکھی تھی وہ again لکھی پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اور کوئی code لکھا پھر اس کے بعد وہی دوبارہ same وہی 10 lineیں لکھی اس لکھے سے پھر میں نے دو تین statements لکھی پھر اس کے بعد same ہوئی 10 lineیں اب میں نے وہ اگر 10 lineیں اسی طرح سے same 10 lineیں اگر بار بار میں نے perform کی تو وہ میرے پاس اگر suppose that کہ وہ 10 مرتبہ میں نے ایسا کام کیا تو وہ میرے پاس 100 lineیں بن گئے اور اگر میں اچھا developer ہوتا تو میں کیا کرتا میں ایک function بناتا 10 lineوں کا اس کا کوئی نام رکھ دیتا جب مجھے اس function کی ضرورت ہوتی just only ایک line سے میں اس function کو call دیتا اور وہ 10 lineوں کا ہے code وہ ایک line سے perform ہو جاتا یعنی کہ وہ action perform ہو جاتا تو اس کی اگر میں آپ لوگوں کو جنرل example سمجھانے کے لیے کہوں تو میں paints آپ کے پاس بنا رہا ہوں for example یہ میرا ایک rectangle میں نے بنائی ہے اس rectangle کے اندر یہ تو میں lines لگا رہا ہوں بسیقل یہ سمجھ لوگ میری statements ہیں اگر for example مجھے یہاں آکے 10 lineیں لکھنی پڑ جاتی ہیں تو میں نے کیا کیا ہوتا ہے میں نے ایک group بنا کر رکھا ہوا ہے وہ suppose 10 lineوں کا جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو کیا ہوگا میرے computer میں فرض مجھے اس place پر اس کی ضرورت پڑی تو یہاں پہ میں اس function کو اس کے نام سے call کروں گا میرا کمپیوٹر کا focus چلا جائے گا اس line کے start میں اور جیسے ہی وہ 10 line ساری completely execute ہو جائیں گی تو میرا focus کہاں واپس آجائے گا اس line کے بعد اس position پہ جہاں پہ میں نے اس کو call کیا تھا اگلی statement execute ہو ڈا start ہو جائے گی its means کے ہمارے پاس function call اس جگہ پہ return واپس لے جائے گی جس جگہ سے میں نے اس سے call کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کے یعنی کوٹ پھر مجھے دوبارہ اس کی ضرورت پڑی اس place کے اوپر تو پھر میرے پاس ویسا ہی ہوگا وہ focus کہاں آجائے گا اس place کے اوپر اس group کے اندر آگیا اور جب اس کی ساری lines execute ہو گئی تو وہ میرے پاس focus میرا again واپس تو اس کا مطلب ہے جس جگہ سے میں اس کو call کرتا ہوں وہ مجھے اسی جگہ پہ return back اپنا دے دیتا ہے تو function call کا کچھ ایسا ہی کام ہے تو آپ کے پاس اس کے اندر مجھے بار بار code لکھنے کی ضرورت نہیں ہے functions کی these functions we are using these functions again and again but they have been written in core javascript only once javascript کے اندر اور یہ ہمارے پاس لکھے لکھا جاتے ہیں javascript allow you to write on functions as well جوا script کی core means کے پہلے سے لکھے وے built in function اور functions کی دو main types ہیں ایک built in functions اور user defined functions کون سے ہیں جو میں اپنی ضرورت کے لئے function بناتا جیسے کہ ہم نے پہلے اپنے پاس کچھ functions بنا کے apply کیے تھے تو جیسے آپ لوگوں کو اس کی example میں دے دیتا ہوں یہ ہم نے function my work اور do work کے کچھ function بنائے تھے تو یہ میری اپنی choice کے functions تھے جو میں اپنی مرضی سے working کے بنا رہا تھا but یہ user defined function but کچھ function یعنی document write function ہم نے استعمال کیا ہوا یہ loop میں document write function استعمال کیا ہے built in function کا advantage ہی ہوتا ہے کہ predefined working ہے اس function کو predefined working ہے جو پہلے سے purpose جس پرپس کے لئے اس کو بنایا گی اس پرپس کے لئے استعمال کر سکتا اپنی طرف سے کوئی working نہیں کر سکتا تو ہمارے پاس دو طرح کے functions ہو گئے ایک ہو گئے ہمارے پاس user defined functions اور دوسرے built in functions javascript allow you to write own function as well the section explain how to write own function in javascript اب ہم لوگ a function اپنا function میں لگ رکھنا تو کیسے لکھوں گا function definition function before we use a function we need to define it the most common way to define a function in javascript is using the function keyword ہم لوگ نے function پہلے ہم نے کیا لکھا تا keyword use کیا تھا جس start کیا رہا ہے function سے اور function keyword سے start کیا اس کے بعد do work اور اس کے بعد ہمارے پر next چیز آجاتی ہیں اس کے parameters تو اگر آپ لوگوں کو parameters کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ضرورت تو empty parameter means کہ آپ چھوٹی brackets ہیں یہ آپ لوگ وہاں پہ empty لگا دیتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کے آجاتا بلوگ جو کہ آپ curly braces کے ساتھ استعمال کرتے ہیں curly braces کے اندر وہ statements آجاتی ہیں جو آپ اس کے اندر لکھنا چاہتے ہو syntax آپ کے سامنے یہاں پہ مجود ہے function keyword جو آپ مرضی سے رکھ سکتے ہیں پھر اگر آپ نے پیرامیٹرز رکھنے ہے تو وہ چھوٹی brackets کے اندر دے دیں گے اگر پیرامیٹرز نہیں رکھنے ہیں تو یہ میں بتاتا ہوں پیرامیٹرز کیوں استعمال ہوتا ہے پیرامیٹرز اگر functions کو میں کوئی values دینی ہے تو میں کہ استعمال کروں گا پیرامیٹرز استعمال کروں گا اگر نہیں دینی تو میں پیرامیٹرز کا use نہیں کروں گا تو یہ چھوٹی brackets یہ بیسی پیرامیٹرز کیا اگر میرے function کا کوئی پیرامیٹر نہیں کیونکہ میں نے اس سے پہلے function کوئی parameter نہیں تھا تو یہ دیکھیں میں نے empty چھوٹی bracket استعمال کی ہے اگر آپ پیرامیٹرز کی ضرورت ہے تو آپ parameters use کر سکتے ہیں تو اب statement یا statements لکھیں گے یعنی کہ ایک سے زیادہ parameters کیوں use کرتے ہیں parameters ہم لوگ use کرتے ہیں اگر میں نے کسی function کو values دینی ہے تو دو values دینی ہے فنکشن کو تو اس کے لئے مجھے دو variable بنانے پڑیں گے ایزا parameter کے اندر وہ کیا ہوں گے وہ value لے کے جائیں گے اس function کی body کے اندر ویری بل اور local ویری بل ہوں گے کیونکہ وہ function کے ساتھ ہی بنے گا اور function کے ساتھ ہی destroy ہو جائیں گے تو پہلا function آپ لوگ کے لئے ہیلو ہیلو کے اندر ہمارے پاس top web browser کے اندر ہمارے پاس window pair ہو جاتی اب اس function کو ہم لوگ perform کرتے ہیں یہ میں script کرتا ہے ایسا ہی copy کر کے as it is document کے اندر لکھ دیتا ہوں یہ میں لگانا چاہے head میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی اپنی چیز اور external file بھی بنا سکتے ہیں but external file کا میں نے بتایا تھا آپ کو just only اب یہ function لکھیں گے javascript کے اندر اس کے اندر آپ کو code لکھ لگانے پڑیں گے but extension .js ہوگی تو اگر میں اس file کو run کرتا ہوں کچھ بھی perform نہیں ہوا کیوں perform نہیں ہوا کیونکہ function میں نے لکھ دیا ہے میں کہ function کو یہ تو نہیں کہا نا execute ہو جائے تو میں نے کہا تھا کہ جب میں function کو use کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے function کو call جز دینی پڑے گی function کو call کیسے دیتے ہیں اس function hello there اگر یہ line اس کو میں comment کر دوں یہ action perform نہیں ہو پائے گا یہ کچھ بھی نہیں perform کر گی کیونکہ وہ اس example میں آپ کو یہ دیتا ہوں آپ نے کوئی چیز بنا کے کہیں پہ رکھ دیا اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ کچھ بھی perform نہیں کرے گا جب میں اس call دوں گا تو call دینے کے لئے کیا ہے اس function کا جو بھی آپ نے نام لکھا ہوگا تو وہ آپ نام اس کا لکھ دیں آپ لوگوں کو آگیا function keyword اس کے بعد function کا جو نام رہنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد چھوٹی brackets اگر اس کے parameters نہیں ہیں parameters کسے بنانے وہ آگے ہمارا topic آئے گا ٹھیک ہے پھر curly bracket کے اندر وہ statements آجیں گی curly braces کے اندر آپ کے پاس جو آپ اس کے اندر لکھنا چاہتے ہیں آپ function کی code ہے تو کیا آپ لوگوں کو کسی یہاں تک کلیر ہے فنکشن بنانا آگیا ہے آگیا 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 then calling a function to invoke invoke کا مطلب ہے اس کو execute کرنا to ready to make ready for execution to invoke a function somewhere later in script you would simply need to write the name of that function as shown as the following code اگر آپ نے کسی function کو چلانا ہے اس کو execute کروانا ہے تو آپ اس کو اس کے نام کے پر دے گا مگر اگر میں یہ کر دیتا ہوں یہ function ہے اس کو میں اس کے نام سے پہلے کیا ہوگا میرے پاس کوئی بتائے گا میں نے say hello top پہ لکھ دیا function نیچے بنایا کیا ہوگا ایکشن perform ہوگا جلدی بتائیں کئی بچوں کا میسے work نہیں کرے گا work نہیں کرے گا ساتھ بلکہ ہمیں error بھی دے گا function بعد میں بن رہا ہے سٹیٹمنٹ اور ایک اور چیز ہے مارے پاس events کے اب جب functions ہم پڑھ رہے تو میں نے چیز کہی تھی آپ لوگوں کو کہ function کو ہم کسی specific time پہ execute کر وات ہے specific time کیا ہے specific time کو event ہو سکتا ہے event means کہ ہم لوگ کوئی action perform کریں اس پہ وہ alert show ہو فار جیمپل میں کی mouse پہ یا click کروں تب perform ہو تو وہ کسی چیز کے click کے اوپر بھی ہو سکتا ہے تم فار example میں کہہ دیتا ہوں body کے اندر میں ایک button لے آتا ہوں اس button کے click ہونے پہ perform چلے تو اب اس button کے click ہونے پہ تو ہر button ہر چیز کا کوئی نہ کوئی events ہوتے ہیں ہم لکھتے ہیں on click یہ ہمارے پاس event ہے on click کے اوپر ہم attach کس function کو کرنا say hello کو اور یہاں سے میں نے جو call دی اس کو میں مٹا دیتا ہوں اور اس کو perform کرتے کچھ ہوا ہے نہیں ہوا جب میں اس button کے اوپر جا کے click کرتا ہوں تو وہ action perform ہو رہے ہے اگر اس button کو perform کرتا ہوں وہ code execute ہو رہا ہے یعنی کہ جتنی دفعہ ہمارے پاس اگر for example جب click ہو گا اس button پہ click me کے اوپر تب ہی code function execute رہ رہے ہے اب دیکھو اس کا advantage کہ جب بھی اس button میں یہاں پہ دو button لگا جاتا ہوں اور button لگا جاتے ہیں ہیں لوگ on click یہاں سے ختم کر دی ہے اور میں اس button کے اوپر کلک کرتا ہوں کچھ بھی perform نہیں ہوتا اس button پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے اس پہ کلک کرتا ہوں نہیں ہوتا اس پہ کرتا ہوں ہو جاتا ہے ہم ایک اور کرتے اس function کی copy بنا لیتے say hello کی ایک اور copy بنا میں نے لکھا یہ ہے میں نے لکھا first button click اب میں نے نام صحیح رکھ دی ایک جیسے رکھ دی ہیں کیا وہ اس کے work کرے گا میں نے دو چیزوں کے نام same رکھ دی ہیں کیا یہ execute ہوں گے اور computer کس کو execute کرے گا میں نے پہلا button press کیا second button میں نے تو first press کیا تھا error نہیں آئے گا عمر فروغ pull کر دے گا آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کسی میں نے کہا تھا کہ ہم کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے same function کو اس کرے گا اس کے پاس دو function same name سے پڑھے اور override کر دے گا اگر میں second button کے ساتھ بھی اس function کو attach دونوں بٹنوں کے ساتھ نام دونوں کے ایک جیس ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں وہ بھی کہہ سیکنڈ button اس کو کلک کرتا ہوں اس کو کیونکہ دونوں identical copies تھی ٹھیک ہے ان کے اندر صرف اور صرف اندر کا code change ہے نام ان کا ایک ہی ہے تو وہ کمپیوٹر یوز کرنے ہے اور ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں ہم لوگ ایک function بنائیں ایک نام سے یعنی unique name رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ function کا ملٹیپل 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 کے ساتھ یعنی multiple times ایک function کو use ضرور کر سکتے یہ دیکھ ایک ہی function دونوں کی ساتھ اچھ ہے میں نے دو تھے اب ایک ہی function ہے پھر اس کے بعد اگر میں ان دونوں function کے name different کر دوں پھر کیا ہوتا ہے اب اس کا میں کر دیتا ہیلو ٹو اب کیا ہوگا اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ first button click second button click click second button click first button کے ساتھ میں on click event کے chan ہم ان کو discuss کرتے ہیں اگر مجھے functions کو کوئی values دینی ہیں تو میں کیا کروں گا ان کے اندر parameters بناؤں گا اور parameters بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے variable بناتے ہیں یہ same as variable ہی ہیں آپ لوگ اس طریقے قسم کے نام لگیں گے تو وہ آپ کے پاس variables بن جائیں گے یہ variables کیوں بنائے جاتے ہیں to give the value to a function for example میں یہاں کہہ دیتا ہوں say hello یہاں پہ میں کہہ دیتا name comma father okay اور یہاں پہ میں اس کے در یہاں سے call double quotes میں کو values بھیجوں گا name بھیج دیتا ہوں for example میں اپنا بھیج رہا ہوں فیصل اور دوسری میں اس کو value بھیج دیتا ہوں father name ameed اب میں اس function کو execute کرتا ہوں اور میں اس function کے اندر یہ variables کو میں use کر لیتا ہوں میں لکھتا ہوں hi mr name کے اندر جو بھی value آگے hi mr name son of پھر اس کے بعد name کے بعد پھر space اور یعنی کہ میں یہاں پہ اس طرح spaces دیتا تو میرے پاس آتی hi mr fessal son of حمید کیونکہ میں نے اس کے اندر un variable یعنی کہ اگر کسی functions کے اندر آپ کوئی values لے کے آرہے ہیں کہاں سے جہاں سے function کو call دی جا رہی ہے تو وہ اس کو اور یہ values آپ کسی بھی text box سے لے کے بھی یہاں پہ شورد کروا سکتے ہیں ٹھیکس box سے value لینے کا طریقہ آپ لوگوں کو پہلے سے idea ہے کیسے لینی ہے اور لازمی نہیں کہ میں وہاں سے call دوں on click کے ذریعے میں کسی اور طریقے سے بھی دے سکتا ہوں ہم اسے بعد پہ deal کریں تو functions کو value پاس کرتے ہیں ہم لوگ تاکہ ہم ان کو use کرنے کے لیے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ function کے اندر دو variable بنا لیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ بنائے name and father name کے ان کو پھر میں نے آگے use کر لیا alert کے اندر آپ جس طرح کی requirement ہے اس کے لحاظ name اس text کو جو اس parameter get کر رہے ہیں اب میں نے جب اس کو call کر دی ہے تو اسے میں value دی جو value دی وہ first variable کے پاس آگے جو second parameter basically parameter as a variable deal ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے but یہ locally variable deal ہو رہے ہیں فیصل کو value دی وہ name کے پاس آگے اور جو حمید کو value دی وہ father name کے پاس value آگیا جیسے میں نے ان کو call ان کو use کیا تو یہ فنکشنیلیٹی پر فارم کر دیا جہاں تک آپ لوگوں کو till now we have seen function without parameters but there is a facility to pass different parameters while calling a function these pass parameters can be captured inside the function and any manipulation can be done over these parameters the function can take multiple parameters separated by coma function کو multiple دے سکتے ہیں coma کے سری اور یہ parameters کیوں use ہوتے ہیں to give value to the function اگر function کے اندر different action perform کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو parameters دے دوں اور اس کے اوپر operation perform کر سکتا ہوں جیسا کہ ہم نے already perform کر لیا پھر next return statement اچھا اب for example اس اس function کا نام میں کر دیتا ہوں sum اس کو ہم لوگ اس کو کہہ دیتا ہوں میں first اس کو کہہ دیتا ہوں second اور میں دونوں کو یہاں پہ paragraph بنا دیتا ہوں id result res کر دیا میں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں code اس line کو میں کمنٹ کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں document dot get element by جس کا ڈی کیا ہو res ہو یعنی کہ paragraph کو assess کر لے اور اس paragraph کے اندر کیا کر دے 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 اگر اگر میں ڈی اگر اکثر میں ڈی آر کھ بھی دی جا تھا تو اس لئے میں ڈی ایس ڈی ایس سمال کر رہا ہوں گھر آپ لوگ وہاں پہ اب کیا میں اس کو دینے والا ہوں first plus second ہوں second میں کیل آ رہا ہوں میں یہاں سے اگر میں بھی دوں ون اور تو اب کمپیوٹر پہ کیا ڈسپلی آئے گا پھلال تو ارر آیا اگر سے ہیلو سوری میں فنکشن کا نام سم کر دیا تو مجھے وہ نہیں کیا اس نے کہہ دیا یہ تو آنسر 3 تو یہ بیسکلی میں نے کیا کہ میں نے اس کو ویلیوز پیرامیٹر سے پاس کی تو یہ ویلیوز اس نے وہی پہ رکھ لی اب نیکس ٹاپک جو پڑھیں وہ ہے ریٹرن سٹیٹمنٹ ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ جس جہاں سے فنکشن کو کال دی گی ہے وہ پہ وہ کیلکولیشن پرفارم کر کر ریٹرن کر دے ٹھیک ہے اس کے طریقہ یہ ہے کہ میں ایک اور فنکشن بناتا ہوں یعنی کہ میں یہاں پہ سم کو میں کال نہیں دوں گا میں یہاں سے کال دوں گا ہیلو ٹو کو ہیلو ٹو کے اندر میں ایک کال بناتا ہوں تاکہ میں اپنے ریزرٹ سیو کر سکوں اور اس میں کہتا ہوں وارس آری ایس ایک ویل سم اب میں یہاں پہ سم کو کال دوں اب سم کو کال کون سے لیتا ہوں میں ایسا کہتا ہوں میں ٹیکس دو ٹیکس بوکس لگا ہوں اس کا نام کر دیتے ہوں فرسٹ کہ میں لو کو کال دوں گا تو میں کرنا گیا میں ٹیکس بوکس سے کو لینی ہے دوکمینت ڈوٹ 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 ویلیو وار ایکل اسی دیکھے سے وار بی ایکل ڈوٹ ویلیو اب یہ ویلیوز تو آگی مٹ اے بھی قسم میں آیا ہے میرے پاس یہ میرے پاس آ رہے ہیں سٹرنگ میں اگر میں اس کا بھی آپ کو ریزرڈ پر دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ اے کھوما بی کر کے ہم اس کو کرتے ہیں ون اور ٹو کو میں نے پریس کیا کرتے ہیں تو ون اور ون الیون ہوتا ہے وہ ایک اور ایک گیارہ جو کہتے تھے وہ اس طریقے سے پرفارم ہوتا ہے کیونکہ دو کریکٹرس کو جوڑا گیا تو مجھے وہ کیا کرنا تھا کنورٹ کرنا تھا انٹیجر میں پارس انٹ کے جسٹ میتھرڈ لگانے تھے ایک ایکشن پر فارم ہو گیا بس میں صرف یہ آپ کو پر فارم کر کے دکھانا چاہتا ہوں مجھے 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 پر فارم مجھے مجھے ن datos مجھے کچھ کیا ہے ایکوال آری ایس اینڈ یہاں میں میں نے صرف اور صرف یہ لیے ریٹرن آپ کیا ہوگا دونوں فنکشن انواق ہوں گے 2 پلاس 5 بیسکلی اب یہ ہے کہ میرا کوڑ کہاں پہ execute ہو رہا ہے فنکشن 2 میں اس کو میں آپ کو انسپیکٹ کر کے دکھاتا ہوں جی ہوتا یہ ہے کہ اب میں آپ کو اس کو کچھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس ٹاپک کو میں آپ کو انسپیکٹ کر کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ باڈی کے اندر جو سکرپٹ لگائے میں کوڈ میں سورس میں جا کے بریک پوائنٹس لگاتا ہوں اب دیکھیں فور اگزمپل جب میں نے یہاں پہ value 2 2 پلاس 5 اس کو میں ویلو کو چینج کر رہا ہوں میں کہتا ہوں 5 پلاس 5 اگر میں کلک کرتا ہوں تو میرا فنکشن کون سا چلا ہے وہ فنکشن میرا سٹارٹ ہوا ہے say hello to say hello to function نے جیسے working start کی تو میں آن ورڈ آگے گیا اس کے پاس کیا value آگی ہے 5 1 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 اب کال کس کو دے دیا ہے سم کو اب یہ سم کے فنکشن کے اندر کال چلی جائے گی اور وہ سم کو اس نے ایکزیکیوٹ کیا اس میں کیا اس نے کیا کیا فائیو پلس فائیو اور ریٹرن آگے کہاں چلا جائے گا واپس جو ریزرٹ بنا ریٹرن نے کیا کیا یہ جو آپریشن تھا اس کے اندر جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی اس کو ایکزیکیوٹ کیا ایکزیکیوٹ کر کے جو ریزرٹ آیا یعنی کہ فرس پلس سیکنڈ اس کو ریٹرن کر دی کہاں پہ جہاں پہ سم کو کال آئی تھی اور وہ ریٹرن آگیا تو ریٹرن کو میں نے سٹور کر لیا آری ایس کے اندر تو فائیو پلس فائیو کتنا ہو گیا ٹین ٹین میں ریٹرن میں نے کہاں کر دیا آری ایس کے اندر سیو کر لیا تو اس آری ایس کو میں نے پھر جب شو کروایا ٹھیک ہے انہر ایسٹ ایمل کے ذریعے تو میرے آوٹپوٹ میں کیا آ چکا ہے ٹین آ چکا ہے ریٹرن بیسیکلی کرتا یہ ہے کہ اس چیز کو جو بھی ایکسپریشن ہوگا اس کو ایولیوٹ کرے گا اور ایولیوٹ کر کے جو ریزرٹ ہوگا آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے تھے اگر میں یوں لکھ دیتا وار سیکنڈ اور جو ریزرٹ ہے میں ریٹرن سی کو کر دیتا ایک طریقہ یہ بھی تھا میرے پاس جو بھی چیز آپ فنکشن سے یعنی کہ واپس کچھ بھی بھی بھیڑت آتے ہیں کوئی چیز ایولیوٹ ہونے کے بعد اگر آپ کچھ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں چاہتے ہیں is it clear رہا ہوں a return statement a javascript function can have option to return statement this is required if we want to return value from function a statement should be the last statement in the function for example you can pass two numbers in a function and then you can expect function return the multiplication or in your calling program اب جس پروگرام میں آپ نے کہا کہ وہاں پہ ملٹیپلیکیشن یا کوئی بھی ایکشن جو آپ perform کرتے ہیں اینڈ واپس ریٹرن سینڈ کریں تاکہ وہ اس ریٹرن کو اس کو پرینٹ کروانا یا جو بھی پروسیسنگ ہے جانے یعنی کہ اگر میں جہاں سے اور مین فنکشن جہاں سے آپ کا جو بٹن کلک تھا اس کے اوپر ایک فنکشن باؤنڈ کیا تھا میں نے یہ جو میں نے کوڈ لکھا ہے اس کے اندر میں نے کیا یہ تھا کہ بٹن کلک کے اوپر say hello to function کو میں نے کال دی اس function نے کیا کیا first text box اور second text box سے values لی اور لے کے values کس کو دے دی ایک دوسرے function sum function یہ جو sum کا function بنایا اس کو دے دی اور اس کے اندر وہ first کہاں پہ آگیا first کے اندر a کی value آگی second کے اندر b کی value آگی اس نے کیا کیا ہے first اور second کو plus کر کے کس کو دے دیا c کو دے دیا c کو میں نے واپس بھیجا اب c کو جب میں نے واپس بھیجا تو ہوا کیا جو value میں نے send کی ہے back وہ value اس نے return کی اور وہ میں نے یہاں sum نے cache کر کے کس کو دے دی result کو دے دی یعنی کہ یہاں پہ return value آئے گی اور وہ return value result کے اندر میں نے store کر لیا اور result کو میں نے display کر دیا اگر میں یوں نہ کرتا میں اگر یہاں پہ directly یا ریس کی جگہ جہاں پہ یہ اس لائن میں inner html والی میں اگر میں یہ function کا نام دیکھ دیتا تب بھی same ہی action perform ہونا تھا جیسے آنی تھی وہ inner html کو مل جاتے اور inner html نے آپ کو show کرتے نہیں تھی